اسلام علیکم جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کرکٹ دنگل میں میں ہوں آپ کا محضبان احمد رجیب آپ دیکھ رہے ہیں دراغ ڈاٹ پی کے آرے پاکستان ٹیم چلے نہ چلے کوئی اپنی پنڈلیوں پہ تیل ملے نہ ملے اس وقت تھا پروگرام میں یعنی کہ آج کیا کچھ ہوا ہوا گمسان کا رن دو بڑے شاندار مقابلے آج ہمیں دیکھنے کو بلے سب سے پہلے بات کریں گے نیوزیلینڈ با مقابلہ آسٹریلیا کل ہم نے ایک دیکھا تھا بڑا شاندار ایک ڈائی ہارٹ ہو رہا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیل بائٹنگ میچ پاکستان اور سعود افریقہ کے درمیان لیکن آج بھی ایسا ہی ایک مقابلہ ہوا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے درمیان اس میچ کے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اس سے پہلے اس میچ کی کچھ تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں یہ میچ درمشالہ کرکٹ سٹیڈیم میں کیلہ گیا درمشالہ کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ پہاڑی علاقے میں موجود ہے اور پہاڑی علاقے میں اس سٹیڈیم کو بنایا گیا آپ سوچئے پاکستان میں اگر مری میں کوٹلی ستی ہیں یا اور کوئی بھی پہاڑی علاقہ وہاں پر آپ ایک ایسا کرکٹ سٹیڈیم بنا دیں تو کتنا مزہ آئے گا کبھی پاکستان میں بھی اس طرح کی خوبصورت جگہ پہ کوئی کرکٹ سٹیڈیم بنے ہمارے دو جو پہلے کے بنے میں بند ہو گئے خیر آف ڈا ٹروپک نہیں ہوتے اس میچ میں امپائرنگ کی بات کریں تو امپائرنگ کا جو فرائز تھے وہ گراؤنڈ امپائر میں سوڈا فریہ کے مارے آس اریسمس اور بنگلہ دش کے شرافو دولا تھے ٹی وی امپائر تھے انڈیا کے نیتن مینن اور ریزرو امپائر کے بات کریں تو انگلینڈ کے مائکل گفت تھے جبکہ جو میچ ٹریفری تھے وہ زبوابے کے انڈی پیکروفت تھے ٹاوس کے حوالے سے بات کریں تو نیوزیلینڈ ڈراوس جیتا اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا آسٹریلیا کے آغاز کی بات کرتے ہیں سٹارٹ کافی اچھا تھا ان کی اوپننگ جوڑی جب سے پاکستان کے خلاف چلی اس کے بعد رکنے کا نام نہیں لیا جو بھی آپ کے بات مناسب جانور آپ کے موہ پہ زبان پہ چڑھ جائے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بہلالا ڈیویڈ بارنر نے اکاسی رنس بنائے پینسٹ گیندوں پہ پانچ چکے چکے اور ٹریفیس ہیڈ نے آ کر میرا خیال ہے کہ بہت کمال کی انڈنگز کے لیے اگریسیف تھی اور فرنٹ فٹ پہ انہوں نے پول مارے جب فرنٹ فٹ پہ پول لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچ سلو ہے اور بہت ایک مگنیفیسنٹ انڈنگ کے لیے ایک سو نورنز بنائے صرف سٹھ سٹھ گیندوں پہ دس چکے ساتھ چکے اور ایک سو باسٹھ اشاریہ چھ آٹھ کا سٹرائک ریٹ ہمارے اوپنر تو سو کر جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے خیر برحال میں نے جلی کٹی تو سنانی ہے اپنے ٹیم کی پرفارمس پہ اچھا چھتیس برائے میچلز موچماش نے یہ کو بڑا ٹوٹل نہیں کر سکے اور جوش انگلیس جنہوں نے آکے تھوڑا سہارا دیا تیز کے لیے پارٹرشپ لگائی کے انپورٹ دیا لیکن جس کھلاڑی نے آخر میں ان کو ٹوٹل کو ساتھوں گیر لگا گیا بالکل ٹاپ پہ پہنچا دیا تو آئیسنگ آن دا کیک کی وہ تھے ان کے کپتان پیٹ کمنز جنہوں نے دیکھی ہے کہ سہتے سرنز بنا ہے بحث چودہ گیندوں پہ دو چوکے چار چھکے دو سو چونسٹھ کا سٹرائک ریٹ پیٹ کمنز قوم نے اس سے پہلے آئی پیل میں تو ایسی بیٹنگ درتے ہوئے دیکھا ہے لیکن شاید انٹرناشنل کرکٹ میں پہلی مرتبہ خاص روپہ پچاس عور کی کرکٹ میں انہوں نے یہ جوہر دکھائے اور چاروں شانے چت کر دیا اور کیا پتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی شاید میں بھی گیم ڈیفائننگ اننگز تھی بالنگ کی بات کی جائے تو حسب معمول حسب زائقہ ہر بولر نے مارک آئی سوائے ایک بولر کو شور کی اگر میں بات کروں تو اکنومیکل بولر رہا ہے گلن فلپس جو کہ دس عور میں سینتیس رنس دے کا جنہوں نے تین وکٹی حاصل کی گلن فلپس اس لیے بہتر بولر رہا ہے کہ وہ تھوڑا ٹائٹ کھینچ کے بول کرتے ہیں اور زیادہ آپ کو روم نہیں دیتے زیادہ آپ کو فلائٹ نہیں دیتے کہ بیٹسمن ہاتھ ساف کر سکے اور ان کی جو یہ ٹراجیکٹری تھی ان کی جو یہ جس طرز کی بولنگ تھی وہ کامیاب رہی تین کھلاری بھی آؤٹ کیے بولٹ نے بھی تین کھلاری کو آؤٹ کیا لیکن ستتہ رنس بھی ساتھ میں انہوں نے دیئے ان کے علاوہ دو وکٹے حاصل کی میچل سینٹنر نے لیکن اسی رنس وہ دے بیٹھے سو ٹوٹل جو سیٹ کیا وہ تین سو اٹھاسی رنس کا ٹوٹل تین سو نواسی رنس کا ٹارگٹ سیٹ کیا جواب میں نیوزلینڈ کا سٹارٹ اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا حالانکہ ان کے دونوں اوپنرز نے آغاز تو لیا لیکن اس کو بڑی اننگز میں کنورٹ نہیں کر سکے کونوے اٹھائیس اور ویل ینگ پرتیسنس بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے کونوے نے سٹارٹ دوبارہ دھومے دار کیا ایک سو چونسٹ کے سٹرائک ریٹ سے کھیل میں تھے لیکن برحال اس کو لمبا نہ کر سکے لیکن پھر ان نوان جو ان کے آل راؤنڈ پلیئر ہے رچن رویندرا انہوں نے بہت زبردست بڑی مچور اننگز کے لیے انہوں نے سٹرائک روٹیشن بھی ہمیں کر کے دکھائی اور جب بڑے شارٹ کھیلے تو گیپ میں کھیلے اور بڑے کیلکولیٹڈ بڑے شارٹ کھیلے کہ کس بولر کو میں نے کہاں شارٹ کھیلنا ہے فیلڈ پلیسمنٹ کہا ہے اور میں کس بولر پر کس جگہ پر رسک لوں گا تو بڑے مچور چھوٹی ایج میں بڑے ایک مجھے میں کھیلاری دکھے ہیں بیٹنگ میں بہت امپریس کیا ہے اس ورڈ کپ میں رچن رویندرا نے ایک اور سنچری جار دی انہوں نے 116 رنز بنائے محض نماسی گیندو پر نو چوکے پانچ چھکے چون رنز کے اچھی اننگز ڈیرل میچل نے کھیلی 21 رنز بنائے ٹوم لیتھم نے 12 رنز بنا کے فلپس آؤٹ ہوئے آخر میں کافی مزامت کی جیمز نشم نے آخری اوور تک وہ رہے قریب قریب کریب کریس کے اوپر اور لگتا تھا کہ اگر کوئی ایک دو ہٹ کا فرق رہ گیا تھا نیوزلینڈ کی جیت میں لیکن آخر میں اپنے آساب پہ کابو رکھتے ہوئے آسٹریلیا نے یہ میچ پانچ رنز اپنے نام کی حالانکہ آخر میں آخری اوور میں ایک وائیڈ وال پر چوکا بھی ہو گیا تھا اور اس لمحے لگ رہا تھا کہ شاید اب نیوزلینڈ اس میچ میں آجے گا ایک باؤنڈری کی مارک سے لیکن وہ باؤنڈری بچا لی آخری کے تین سے چار گھنڈیں وہ اچھی کی فیلڈنگ بھی بہتر کی آسٹریلیا نے آخری تین چار گھنڈوں پر آخری اوور میں آپ کہلیں جس کی وجہ سے ایک ایک ایکسٹرا ایفرڈ کی وجہ سے ایکسٹرا بیٹر فیلڈنگ ایفرڈ کی وجہ سے آسٹریلیا نے یہ میچ بلاخر یہ جیت لیا اور خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا دی ہے میچ میں بہترین کیل پیش کرنے پر اس جیت سے اب یہ ہو گیا سنیریو جو کہ بڑا مشکل ایفرسن بٹس والا ہے کہ اگر نیوزلینڈ اپنے اگلے سارے میچ ہار دے اور پاکستان اچھے مارجنس اپنے سارے میچ جیت جائے تو اب بھی جو ہے وہ پاکستان کوالیفائن کر سکتا ہے چانسز بہت کم ہیں لیکن ہیں ضرور لوگ بھی کہتے ہوں گا عجیب ڈیٹ ٹی میں ہارتی ہے عوام سے بھی بری بلا کھاتی ہے گالیاں بھی کھاتی ہے برا بلا بھی لوگ کہتے ہیں پھر بھی آخر میں ہارنے کے بعد بھی پشتے تین میچ اسے سن رہے ہیں اب بھی تھوڑا سا چانس ہے اللہ خیر ہی کرے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے برحال میں بڑوں کا اگلے میچ کی طرف جو کہ کھیلا گیا نیدر لینڈز اور بنگلہ دش کے درمیان آئیے پہلے اس میچ کی کچھ ڈیٹیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزید دسکشن کریں گے یہ میچ کھیلا گیا جی ایڈن گارڈنز کالکٹا میں اور اس میچ میں ٹاس جیتا نیدر لینڈز نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا امپائرز کی بات کریں تو امپائر ویسٹنڈز کے جوائل ویلسن تھے گراؤن امپائر اور دوسرے نیوزلینڈ کے پاول ویلسن تھے ٹی وی امپائر کے سر لنکا کے کمار دھرمہ سینہ جبکہ ریزرو امپائر میں کرس گراف نے اور میچ ریفری تھے جیف فرو نیوزلینڈ سے اس میچ میں جی نیدر لینڈز نے آغاز تو اتنا چھانا تھا دونوں اپنرز بہت جلد لوٹ گئے جس میں تسکین احمد نے تین رنز پر وکرہ منجید سین کو آؤٹ کیا جبکہ میکس اوڈانٹ جو ہیں ان کو شوریف الاسلام نے آؤٹ کیا بغیر کو رن بنائے لیکن اس میں موقع پہ ویسلے بریسے نے بڑی چیننگز کے لیے اکتالیس رنز کی میڈل میں کپتان سکوٹ ایڈورڈز نے اٹھ سٹ رن بنائے بڑی چیننگز کے لیے اور جو لوڈ آرڈر میں کنسسٹنٹ ان کے لیے رنز کر رہے ہیں سائی برینڈ این گل بریچ انہوں نے پینتیس رنز بنائے تیس رنز دوگان وان بیک نے بنائے ناٹ آؤٹ رہے اور اس طرح سے ترہے کمبائن ایفرٹ سے مقربہ پچاس اوڈرز میں دو سو انتیس رنز بنا سکی نیدر لینڈز کے ٹیم بنگلہ دیش کی طرف سے شورف الاسلام تسکین احمد مستفیض الرحمان اور مہیدی حسن نے دو دو بکٹیں اپنے نام کی جواب میں بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کی بیٹنگ ایک بار پھر دھوکہ دے گئی تین رنز بنانے کے بعد لٹن داس آرہان دت کی گین پر آؤٹ ہوئے یہ نوجوان ٹال ہائٹیٹ آف سپنر ہیں بڑا امپریس کی ہے اس والکپ میں اور بہت اچھی بالنگ کی ہے انہوں نے ہم نے دیکھا کہ ان کیوں گین کو بریک بھی ملتا ہے اور یہ آم بول بھی اچھا کرتے ہیں تو کافی تنگ کیا انہوں نے اپنی اس ورییشن سے بیٹس من کو مہیدی حسن مراز پینتیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ نجمل حسین شانٹو نو شکیبول حسن پانچ مشفق الرحیم ایک رنز بنا کر آؤٹ ہوئے محمود اولا نے کچھ دیر مضامت کی لیکن بیس رنز بنا کر وہ بھی چلتے بنے سترہ رنز مہیدی حسن نے بنائے اور پوری ٹیم ایک سو بیالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی بیالیس اشارہ دو اوورز میں چار وکٹیں پول وان میکرن نے حاصل کی جبکہ ان کے علاوہ دو وکٹیں بس ٹالیڈا نے حاصل کی ایک وکٹ آریا اندر لوگان وان بی کولن ایکرمن نے حاصل کی اور اس طرح سے کمبائن ایفٹ سے یہ میچ نیدر لینڈز نے اپنے نام کر لیا میچ میں بہترین بولنگ کرنے پر فاس پول اور پول وان میکرن کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا اب کچھ بات کرتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کیجئے کیا صورتحال ہے ساؤت افریقہ نمبر ون پوزیشن پر آگئے اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر کیونکہ انہوں نے چھے میچ کے لئے ہیں دس پوائنٹس کے ساتھ ایک ہارا پانچ جیتے اور نیٹ رنڈے ٹو پوائنٹ زیلو انڈیا دوسرے پہ کیونکہ نے پانچ کہنے ابھی تک دس پوائنٹ ہیں پانچ کے پانچ جیتے ہیں اور اگر کل انڈیا جیتا ہے تو نمبر ون پہ وہ آ جائیں گے اس کے ساتھ نیوزیلینڈ نے تیسرے نمبر پر آئے آٹھ پوائنٹس کے ساتھ آسٹریلیا آٹھ پوائنٹس کے ساتھ چوتھے سرلنکہ چار پوائنٹس کے ساتھ پانچ میں پاکستان بھی چار پوائنٹس کے ساتھ چھتے نمبر پر موجود ہے پھر افغانستان ساتھ میں نیدر لینڈز آٹھ میں منگلہ دش نویں اور انگلینڈ دس میں نمبر پر موجود ہے دوستو یہ پوائنٹس کے پر کی صورتحال ہے امید کا دامان نہ چھوڑیے اور جو پاکستانی ٹیم کو سپورٹ نہ کرے اس کو بھی نہ چھوڑیے خیر برحال اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے بیزبان احمد رجیب کو کرکٹ دنگل سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی